جاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں آمین تو آئیے آج سال کا دوسرا جو ہے وہ سیمینار ہے کیونکہ یہ دوسرا سال جو جاری ہے اس کا یہ دوسرا آج سیمینار ہے تو آئیے بھائی مقدس میں سے آج ہم پیداعش کی کتاب پیداعش کی کتاب تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر جو ہے وہ پہلی پانچ آیتوں کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے جی اور سام کل دشتی جانوروں سے اور سام کیا ہے کیا لکھا ہے کل دشتی جانوروں میں سے کیا ہے جن کو خدا نے بنایا تھا ہا جی اور جو درخت باب کے بیچ میں ہے اس کے پھال کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ دو اسے کھانا اور نہ جھونا ورنہ مر جاؤ گے تب سام نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھول جائے گی اور تم خدا کی معنی دنے کو بعد کے جاننے والے بن جاؤ گے ہا جی عورت نے تو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو کچھ نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھال میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھن گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور انہوں نے خدا من خدا کی آواز جو ڈھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا من خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چپایا تب خدا من خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تُو کہا ہے اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈھرا کمکہ میں ننگا تھا آمین کتاب مقدس کی تعلیم بڑی واضح ہے اور بڑی سیدھی ہے کتاب مقدس کی تعلیم کے اندر کسی طرح کی کوئی امیزش نہیں ہے آمین سیدھی باتیں ہیں سیدھی تعلیم ہیں تو آج ایک بات پر ہم غور کریں گے کہ ہم نے پڑھا کہ عقل بخشنے کے لیے کیا ہے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کیسا ہے خوشنما ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو عقل کی یہاں پر جو بات ہے یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ جس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کو کیا دے رہا ہے نالج دے رہا ہے کیا دے رہا ہے مطلب آپ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کو پتا نہ ہو اور اسے اچانک پتا چل جائے تو وہ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے یا اس کے لیے خاص ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہم نے حصہ پڑا ہے یہاں پر باگے عدم کے اندر ہوا اور ابلیس سام کی جو گفتگو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور سام جو ہے وہ کسی خاص منصوبے کے ساتھ عورت کے پاس آئے خاص منصوبے کے پاس آیا ہے اور اس کے پاس جو آنے کسی خاص منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس درخت کے بارے میں جس کے بارے میں خدا نے انہیں منع کیا ہے اس کے بارے میں نالج دینا چاہتا ہے کیا دینا چاہتا ہے پر یہاں پر غور طلب بات ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آدم کے پاس نہیں آیا بلکہ کس کے پاس آیا ہے ہوا کے پاس آیا ہے اور جو ہوا ہے پائیول مقدس یہ بتاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کا حصہ ہے اور ایسا حصہ ہے جو کہ یہاں سے لیا گیا ہے پہنو سے لیا گیا ہے نہ یہاں سے لیا گیا ہے نہ پہنو سے لیا گیا ہے بلکہ یہاں سے بلکل ہارڈ کے قریب سے لیا گیا ہے اور بائیول مقدس کے اندر آپ کو بہت جبا پر کتاب مقدس کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی کہ عورت کی بات کو یا بیوی کی بات کو بڑی ترجیح دی گئی ہے یہاں لوگوں نے مانی ہے یا عورت کی خاطر یا بیوی کی خاطر بڑا کچھ ہوا ہے دنیا کی ہسٹری بھی اس تعلق سے بھری ہوئی ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ آدم کے اس حصے کو جو کہ آدم کے لیے بڑا اہم ہے جو کہ آدم کے لیے بڑا اہم ہے کیسے بڑا اہم ہے کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا یسو مسیح جو ہے وہ اپنی بیوی خاطر یعنی کہ دلہن کی خاطر بیوی کی خاطر یعنی کہ دلہن کی خاطر یس مسیح جو ہے خداون جو ہے وہ مسلوب ہوا ہے کیا ہوا ہے مسلوب ہوا ہے تو یہاں پر جو بیوی کا لفظ استعمال کیا گیا یا دلہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مطلب یہ جسمانی رشتہ نہیں جیسے کہ کشور اور بیوی کا ہوتا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے شہر اپنی بیوی کے لیے ایک عورت کے لیے اس کو خوش رکھنے کے لیے یا اس کے لیے اس کے ساتھ خوش رہنے کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے اس کے لیے تو اس لیے میں نے یہ بات کہیں کہ ہوا جو ہے وہ آدم کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے یا آدم جو ہے وہ ہوا کو اپنے لیے بڑا اہم سمجھتا ہے اگر اہم نہیں سمجھتا ہے جو جس سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے جو آکے جا کر ہم سیکھیں گے وہ لکھانا جاتا یا وہ ہوتا نا جو کچھ ہوا ہے وہ سب چیزوں کو اہم سمجھتے ہوئے ہوا ہے مطلب ابلیس صاحب کے وسیلہ سے جو ہوا کو گمراہ کر رہا ہے بھیکا رہا ہے وہ یوں ہی نہیں بلکہ اس نے ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈا ہے جس سے ہوا گمراہ ہو سکتی ہے اس نے ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈا ہے جس کی وجہ سے آدم گمراہ ہو سکتا ہے جہاں پر جس مقام پر انسان خدا کی بات کو رد کر سکتا ہے اس نے وہ جگہ تلاش کی ہے کیونکہ دنیا کے اندر آپ اگر کسی بادشاہی جو گرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی کمزوری کو اس کی طاقت کو اور اس کی کمزوری دو چیزوں کو ڈھونڈا جاتا ہے اس کی طاقت کس چیز میں ہے اور اس کی کمزوری کی چیز کے اندر ہے اگر آپ کو اس کی طاقت یعنی کہ اپنے دشمن کی طاقت اور اس کی کمزوری یہ دو چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اس پر غلبہ نہیں پاسکتے کبھی بھی اس پر غلبہ پا نہیں سکتے یہ پچھلی بار بھی ہم نے اس بات کو پڑھا ہم نے خدا کے کلام میں سے انجیل مقدس میں سے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کوئی بھی بات سے جب جنگ کے لئے میدان میں اترتا ہے تو اترنے سے پہلے سب سے پہلے وہ حساب لگاتا ہے کہ جو ہم اسے جنگ کرنے کے لئے آ رہا ہے اس کی افواج اس کی جو فوج ہے اس کی تداد کتنی ہے وہ کس طریقے سے آ رہا ہے وہ اکیلہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے یہاں افواج کا ہی افواج کو اس نے کٹھا کیا کیونکہ بہت سارے ملک ہیں کہ وہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں بڑی جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بلکہ وہ دوسرے بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں یہ پیدائشی کتاب میں بھی آپ کو ملے گا کہ پانچ پانچ بادشاہ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ لڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ ملاتے ہیں مجودہ جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی آپ کو دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ روح ساتھ اگر سب کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے اس کے پیچھے اس کی طاقت ہے وہ طاقت جس پر اسے کیا ہے بھروسہ ہے یا تو وہ طاقت اس کی اپنی ہے یا پھر اس کے دوست ہیں کوئی نہ کوئی بات ہے اس لیے وہ سب کو دوئے آنکھیں دکھا رہا ہوں ہر ایک کو گھور رہا ہے تو جو شخص ہر ایک کو گھورتا ہے اس کا مطلب ہے تو اس کے پیچھے اس کے بیک اپ پر کوئی چیز ہے تو میرے بات کرنے کا مطلب ہے اگر ساپ ہوا کو گمرا کرنے کے لیے باگِ آتن کے اندر آیا ہے اور وہ ہوا کو یہ کہتا ہے کہ کیا خدا نے باگ کے تمام دردوں کا پھل تمہیں کھانے کے لیے منع کیا ہے ایسے بھی کر یہ پڑے آپ نے کیا لکھا ہے دوسری آت کو ذرا پڑھئے گا بلکہ پہلی کو دوبارہ سے پڑھے جندی سے بلاند آباز سے یہ کیا ہے کم جانوروں میں سے کیا چلاک ہے خوشکی کے جانور کون سے جانور سہرہ کے جو جانور ہیں ان میں سے کیا ہے یہ چلاک خوشیار ہے آگے اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ واقعی کسی درخت کا پھال تم نہ کھانا ہے لیکیا کہ نہیں توسی پہلے کی کہہ رہے ہیں نہیں لیکیا یہاں پہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اس نے ایک درخت کے بارے میں بات نہیں کی اسے پتہ ہے کہ ایک کے بارے تو منع کی ہے اس نے جب ہوا کو سوال کی تو اس نے نالج چک کیا ہے کس کا نالج کتنا ہے یہ کیا جانتی ہے سب سے پہلے ابلیس نے کیا کیا ہے چک کیا ہے اور آپ کا جو نالج ہوتا ہے وہ آپ کا ٹس ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو چک کرنے کے لیے کسی ایک بات کو جو کہ بڑی خاص ہوتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اور اس سے وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں تبلہ نماز کے پاس تبلے کی بات ہوتی ہے جو ہارمونیم بجاتا ہے ان کے پاس ہارمونیم کی بات ہوتی ہے جو گٹار بجاتا ہے ان کے پاس گٹار کا نالج ہوتا ہے جو ڈھولک بجاتا ہے اسے ڈھولے کا نالج ہوتا ہے جو سکول میں پڑاتا ہے اسے سکول کا نالج ہوتا ہے یعنی کہ جو کوئی کام کرتا ہے جس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اسی کی فیلڈ کے لحاظ سے اس کو سوال یا اس سے کوسن کیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کی کیا کہتا ہے اور لوگ اسے چک کرتے ہیں لوگ کہ کرتے ہیں چک کرتے ہیں یہ کل صبح کی بات ہے کہ کل صبح ایک پادری صاحب نے مجھے فان کیا انہوں نے کہا پادری صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ عید فسا کی عبادت جمعہ کی شام چار بجے یہ آپ نے کیا لکھا ہے یہ آپ نے کیا لکھا ہے عید فسا تو جمعہ کو نہیں ہے میں کہا بالکل نہیں ہے یہ ہوتی ہے آپ کیا سمجھے وہ تو گوڈ فرائیڈ ہے میں نے کہا آپ کے پاس گوڈ فرائیڈ کا کوئی حوالہ ہے آپ مجھے بائبل مقدس میں سے حوالہ یہ دے سکتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہوں کہ یہ سمجھے میں نے کہا یہ وہ دن ہے جس نے خدام یسو مسی کیا ہوا تھا میں کہا آپ مجھے بتائیں بائبل میں ایسا لکھا یہ نہیں یہ جی لکھا ہوا ہے میں کہ گوڈ فرائیڈ کا ذکر ہے یہ نہیں میں کہا اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں میں کہ بائبل مقدس میں یہ ذکر ہے کہ یسو مسیح اتوار والے دن زندہ ہوا تھا نہیں میں کہا ترتیب دیکھیں میں نے کہا مجھے جمعہ سے لے کر اتوار تک تین رات اور تین دن پورے کر دیں کہتا نہیں ہوتی میں کہا پھر آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کچھ لیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ ہے تو ایسے کی پھر اس نے مجھ سے اور بات دیا آجی وہ جو یہودی ہے وہ ان کا جو دن چینج ہوتا تھا وہ شام چھ بچ ہوتا تھا میں کہا وہ یہودیوں کا نہیں یہودی تو بعد میں آئے ہیں میں کہا یہ ہے بات نالج کی کہ آپ کو نالج کتنا ہے میں کہا میں یہ نہیں کہتا آپ نے بائی بلی پڑھی مجھے پتا آپ سوڈنٹ ہیں میں نے کہا زیڈ بی ایس کی آپ سوڈنٹ ہیں مجھے پتا ہے اور مجھے یہ بتائیں اپنے پردائی شکیتہ پہلے باپ پڑھا ہے اس کی پہلی آت کو پڑھا ہے باپ کیا لکھا ہے فورا اس نے پڑھا اس نے کہا ہاں یہ تو لکھا ہے شام و عصوب و عصوب پہلہ دن ہوا تو میں کہا پھر میں کہا یہودیوں کی تاریخ نہیں ہے یہ یہودیوں کی بات نہیں ہے یہ تو خدا کی بات ہے کلام کی بات ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کتاب مقدس کن کے پاس آئی ہے یہ یہودیوں کے پاس میں کہا یہ سوڈ کون ہے یہودی میں نے کہا مسلم کہاں بھی ہوا یہودیوں میں اسرائیل میں میں کہا سارا کچھ تو وہاں پہ ہوا ہے میں کہا بھارہ رسول کون تھے یہودی تو میں کہا آپ کون ہیں میں کہا میں تو یہودی نہیں ہوں تو میں کہا سارا کچھوں نے کے لئے ترکل کی ہے پرانے اید نامہ میونہ دا ترکل کی ہے ترکل کی ہے تیرنا کتے آید خدا نے بنے ہیں اگر نامہ آید ہی تو کانی اسے نامہ مینود دا سر پرانے اید نامہ تیرنا خدا نے آید کتے بنے ہیں یہ دو ہی آتے ہونا نالنے اسی ترکل کی ہے بات کرنے گئے دکھالتے ٹھیک ہے میں کہا یار بائی بلوں ماننے بائی بچ کیلئے پھر اس نے یہ بھی مانا اس نے کہا میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ ڈیٹے ڈیسائیڈڈ ہے اچیس دسمبر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور میں کہا مجھے پتا یہ بھی کہ یہ سوسیگری لوگ کٹھے ہوتے ہیں پھر میں نے یہ بھی بتایا اس کو میں نے کہا اگر آپ اسیر کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ ہی کہیں گے کہ میں تو یسوکلی کٹھا ہوتا ہوں میں کونسا کسی دیویں کے لیے کٹھا ہوتا ہے یوں دیوتا کے لیے کٹھا ہوتا ہوں ہم تو عبادت یسوسی کی کرتے ہیں میں نے کہہ سب کچھ بتایا پھر میں نے کہا بھئے یہ بھی تو دیکھو کہ خدا من یسوسی کن چیزوں کو تکمیلیں لا رہے ہیں میں نے کہا مجھے یہ بتایا آپ اس بات پر امان رکھتے ہیں کہ یسوسی جو ہے اہدِ اتیق کی سب باتوں کو تکمیل دی ہے بات ختم ہوگی میں کہا پھر کس بات کے لیے لائی ہے میں اہدِ اتیق کی سب چیزوں کو عیدوں کو نبوتوں کو سب باتوں کو یسوسی جو ہے وہ پورا کر رہا ہے تو اہدِ اتیق جو ہے پرانا عید نامہ جو ہے توٹر تو نبوت ہے تو یسوسی اس کو پورا کرتا ہے وہ یسوسی میں سب کچھ پورا ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا جھکڑا نہیں ہے مطلب بات تو رہی نالج کی میں نے کہا آپ کو کتنی سمجھ ہے یہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا اور مجھے کتنی سمجھ ہے یہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا یا میں کیا مان رہا ہوں یہ مجھے بھی اندازہ ہے میں کیا سنا رہا ہوں میں کہا جو میں سنا رہا ہوں میں اسے ثابت کر سکتا ہوں کہ بائی بے مخدوسیوں کہتی ہے تو میرے بات پینے کا مطلب ہے ہواسی یہاں پر جو گفتبو ہوئی ہے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا درخت ہے جس کے بارے میں خدا نے منع کی ہے اس نے بات کا جو طریقہ کاری بدل دی اس نے بات ہی بدل دی ہے اس نے شکل ہی بدل دی ہے اس نے وہ بات کی ہے جو کہ نہیں ہے پر اس میں سے وہ ہوا کو چیک کر رہا ہے دوبارہ سے سنیے گا کیا لکھا ہے کیا جی کیا واقعی خدا نے کیا واقعی کیا یقین ہے واقعی یقین ہے واقعی ایسے ہے ہاں جی خدا آگے کہ باق کے کسی درخت کا پھل تو نہ کھانا باق کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا عورت نے سام سے کہا کہ باق کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں اور جو درخت باق کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کھاتے ہیں ایک درخت ہے حالانکہ خدا نے بہت سارے درخت لگائے ہیں اور دو درخت جو کہ بڑے خاص ہیں حیات کا درخت اور نکوبت کی پیچان کا درخت یہاں پر صرف ایک درخت کی بات ہو رہی ہے آدم جو ہے وہ حیات کے درخت سے کھاتا تھا ہوا بھی کھاتی تھی پر ایک درخت تھا جو کہ نکوبت کی پیچان کا درخت ہے اس میں سے نہ وہ کھاتے تھے نہ اس کو وہ اس سے قریب جاتے تھے کیونکہ ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے منع کیا ہے پر یہاں پر اس نے بات بلکل مختلف انگل سے کی ہے اس نے بلکل بات کی شکل کو بگاڑ کر ان سے بات کی ہے ابلیس جب بھی کسی سے بات کرتا وہ اسی انداز سے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اسی انداز سے کرتا ہے کیا لکھا ہے جی میری سنیے گا کیا لکھا ہے کس انداز سے وہ بات کرتا ہے اگر آپ بائیلوں خدس میں مدی کی انجیل کو نکالیں جی نکالیں کے درمی مدی کی انجیل چودھا باب اس کی پہلی آئے ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ ابلیس کس طرح سے ہم سے بات کرتا ہے یا انسان کو وہ کس طرح سے بہکاتا ہے جی سنیے گاہ درہا اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا اس وقت روح یسو کو کہاں پہ لے گیا روح کہاں پہ لے گیا ہے جنگل کے اندر کہاں پہ لے گیا ہے یہ کب کی بات ہے جب اس نے یونس سے پانی کا بفتشمہ لیا اور کبوتر کی صورت میں روح کو سا کے یسمسی پہ ڈہر جاتا ہے کبوتر کی صورت میں اور اس کے بعد ہم اس واقع کو پڑھتے ہیں کہ یسو کو جو ہے وہ روح کہاں پہ لے جاتا ہے جنگل میں لے جاتا ہے کہاں پہ لے جاتا ہے آگے کیا لکھا ہے کس سے آزمایا جائے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آزمایش کس کی ہورہی ہے خدا کی ہو رہی ہے یا جسم کی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے بیٹے کی جسم کی وہ بدن جو مقصہ مریم سے پیدا ہوا ہے اس بدن کی کیا ہے ازماش ہے آمین اور اب دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا ہے آپ یوں سمجھیں کہ آپ بیٹا بیٹا نبی رسول چرواہ مبشر استاد یہ پانچوں خدمتیں اسمسی میں موجود ہے وہ نبی بھی ہے وہ رسول بھی ہے وہ چرواہ بھی ہے مبشر بھی اور استاد بھی ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ پانچوں کوالٹیاں رکھنے والی جو شخصی ہے تو اس کی ازمائش ہے اور اس سے ازمائش کون رہا ہے اسے کون ازمائش ہے بیٹا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا جس کا مطلب ہے نکلا ہوا مطلب تو خدا کا بیٹا ہے مطلب تو خدا سے نکلا ہے تو خدا میں سے نکلا اور آیا ہے اگر تو خدا سے نکلا اور آیا ہے تو گھر ادھر آ تینوچہ کا ادھر آنا ہے تینو میں چک کرنا میں کی کرنا دے لوں چک کرنا جیدو کہی ہے اندھر نا جیدو کھو دعوے کرتا ہے کہ میں یسو ہوں یہاں پھر خدا میری اندر ہے جیدو وڑے وڑے دعوے کردے نے پھر ابلیس دعوے دا لوکانو ہی پساندہ ہے جیدو وڑے وڑے دعوے کردے نے کی کردے نے وڑے وڑے کی کردے نے دعوے کردے نے ابلیس پھر انہوں کی کردہ ہے ازماندہ ہے دعوے کرنے والے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے والے کے مجھ میں کوئی گناہ نہیں وہ ازمائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مطلب راستواز ازمائے جاتے ہیں کیونکہ دعوے تو راستواز آدمی کرتے ہیں لوگ کی ایماندہ دعوے کرتے ہیں خاص پار کہ جو پینٹی کوسٹ پر خادم ہوتے ہیں ان کے دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو دعوے کرتے ہیں وہ ازمائے بھی جاتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ روح سے جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابنیس سے کیا جائے ازمایا جائے کیا کیا جائے ازمایا جائے آگے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا جب اسے بھوک لگی تو آزمانے والے نے پاس آ کر کیا کیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے نمبر ون کیا کہا اس نے پہلا سوال کیا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے اب یہی پر ٹھہرے گی ہم یسو جنگل میں ہے اور آدم اور ہوا باغ میں ہے یاد رکھئے گا آدم اور ہوا بھی باغ میں ہے اور یسو بھی باغ میں ہے جگہ ایک ہی ہے ملک کنان آمین جگہ ایک کو ہی ہے یہ باغی ادن ہے جہاں پر یسو کو ابنیس ازمائے گئے ہیں یہ وہی جگہ جہاں پہلے آدم اور ہوا ازمائے گئے ہیں یہ وہی جگہ جہاں پر نبی ازمائے گئے ہیں یہ وہی لو وہی جگہ ہے جہاں پر باقی اماندار کیا کیے گئے ہیں یسو بسی کی ازمائش اور آدم اور ہوا کی ازمائش مطلب ہوا کی ازمائش یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں آمین وہاں پر عورت ازمائی جا رہی ہے یہاں پر وہ ہے جو عورت سے پیدا ہوئے ٹھیک ہے تین ہزار یعنی کہ یہ سوش سے بات کر رہا ہوں تین ہزار سات سو ساٹھ برس پہلے اسی جگہ پر کون ازمائیا گیا عورت ازمائی گئی سیم اسی جگہ پر کون ازمائی جا رہا ہے ابن مریم ابن خدا ابن دعوگ ابن ابراہام ازمائی گیا ابراہام بھی یہی پر ازمائی گیا ابراہام بھی یہی پر ازمائی گیا ہے یہ کسوٹی ہے یہ جگہ جہاں پر ازمائی گئے ہیں یعنی کہ راستواز کیا ہوتے ہیں ازمائی جاتے ہیں مطلب ابلیس آیا اور اس نے ہوا سے کیا کہا ہے جی باگ کے آگے پڑھئے گا باگ کے تمام دختوں کا بھال تو ہم کھاتے ہیں پر نیکو بد کی پیچان جو درخت ہے اس کا کیا دکھا ہے سنیے گا گرا بیان بازی سنیے گا گرا جی پر جو درخت باگ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا نہ تو اسے کھانا نہ اسے چھونا اچھا سنیے گا کھانے کے بارے میں خدا نے منع کیا ہے یا چھونا کے بارے میں کھانے کے بارے میں بائیبل میں تو دکھا ہوا خدا نے آدم اور ہوا کو یہ کہا ہے کہ اسے کھانا نہیں چھونا اس نے اپنی طرح سے لیے اور بائیور مقدس کے اندر لکھ ہے کہ جو کلام کو گھٹائے یا بڑھائے اس میں نکھیو سزائیں اس پر آئیں گی کتاب مقدس میں سے نبوت کی کتاب میں سے خدا کے کلام میں سے کوئی چیز گھٹانا یا بڑھانا یہ کیا ہے گناہ ہے یہ کیا ہے ہوا کی پہلی گلتی یہ کہ خدا کی بات اس نے بگاڑ دی ہے ابلیز نے گلتی کردہ ہی ہے ابلیز ابلیز تو گناہ کرتا ہی ہے پر وہ اپنے ساتھ گناہ میں شامل کرتا ہے اصل میں جب وہ عزماتا تو عزمائش میں وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اُلجاتا ہے جو شاتر لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات میں لوگوں کو کیا کرتے ہیں اُلجاتے ہیں اُلجاتے ہیں بات میں سے بات نکالتے ہیں اس لئے ابلیز نے پہلی بات سامپ نے پہلی بات تیڑھی کی ہوا نے بھی پہلی بات تیڑھی کی تیڑے نے اپنا تیڑا انہوں کھا لیا ٹھیک ہے اس نے کہا واقعی بات کے تمام دوستوں کا بھل خدا نے منہ کیا اس نے کہا نہیں سب کا کھاتے ہیں ایک کا نہیں کھاتے ہیں خدا نے اس کی بابت کا ہے نہ اسے چھونا اور اسے نہ نہ کھانا نہ چھونا کھانے والی بات تو ٹھیک ہے چھونے والی کہاں سے آگئی ہے یہ ایکسرا بات آگئی ہے یہ کیا آگئی ہے یہ ایکسرا بات ہے آگئی کہا لکھا سنیے گا اب سامب نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے اب وہ سامب نے کہا ہرگز نہ مرو گے نہ چھونے سے مرو گے تو نہ کھانے سے مرو گے کھاؤ گے اور چھوو گے تو مرو گے نہیں اب وہ نالج جرح شروع ہو گیا پہلے اس نے ہوا کا نالج چک کیا ہے کہ ہوا اس کے بارے میں کیا جانتی ہے ہوا اس کے بارے میں کیا جانتی ہے سب سے پہلے اس نے اس کا ٹیسٹ لی ہے اس کی پہلی ہی بات سے جو اس کے مو سے پہلی لائن نکلی ابلیس کو یعنی کہ سامب کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے پوری بات کی سمجھ ہے نہیں ہے اسے خدا کی بات یاد نہیں ہے کہ کیا کہا ہے اس میں امیزش کی ہے ملاوٹ کی ہے کیا کی ہے ملاوٹ کی ہے خدا کے کلام میں اس نے کیا کر دی ہے ملاوٹ کر دیا امیزش کر دی ہے آگے کا نکال جی بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھا اب اب امیزش کر رہا ہے ابلیس کا کر رہا ہے امیزش کر رہا ہے خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تمہارے آنکھیں کھل جائیں گی کھل جائیں گی یہ امیزش ہے ایک طرف سے ہوا نے بات میں ملاوٹ ڈالی ایک طرف سے ابلیس نے ملاوٹ ڈالی خدا نے کہا کھاؤ گے تم مر جاؤ گے وہ کہتا ہے خدا جانتا ہے اس نے خدا پر الزام دیا ایک طرف وہ الزام دیتا ہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے تم سے کوئی بات چھپائی ہے خدا جانتا ہے مطلب یہاں پر کوئی چیز تم سے چھپائی گئی ہے جس کے جاننے کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے کیا کھل خدا کے برابر ہو سکتا ہے ابلیس نے کہا ہے کہ میں تخت پر بیٹھوں گا شمالی اطراب میں میں جماعت کے ساتھ عدالت کے تخت پر میں بیٹھوں گا میں سیپ پر بیٹھوں گا ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مخلوق کبھی بھی خالق کے مقابلے میں کھڑی اب یہ موبائل خود سے کچھ کر سکتا ہے یہ تو بندے کی تخلیق ہے توڑ دے گا سیٹلائٹ کس کی تخلیق ہے انسان کی ہے انسان اس میں بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے اس کی پاور کو بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے تو اس میں اختیار ہے تو خدا کے پاس ہر چیز سے اختیار ہے آپ کے دماغ میں یہ بھی آئے گا تو پھر خدا نے اسی وقت ابلیس کو ختم کیوں نہیں کرنی ہے خدا اگر ابلیس کو ختم کر دیتا تو عدالت کسی کرنی ہے عدالت ہے کس کی کرنی ہے اگر آپ مجرم کو ماری دیتے ہیں تو کیسے یہ تو ہمارا ذہن ہے نا یہ ہم انسانی سوچ سے اپنی ناکست سوچ سے سوچتے ہیں خدا نے جو سوچا ہے خالی یہ نہیں کہ تو مجرم ہے یہ عدالت نہیں ہے خدا نے اس کی سزا کو ڈیسائیڈ کیا کہ عبدالعباد عزام میں رہے گا کسی کو ختم کر دینا یہ سزا آسان ہے یہ مشکل ہے یا پھر یہ مشکل ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ بھی رہے پرعزام میں بھی رہے دیکھیں خدا اس کو لا اف دے رہا ہے لا محدود لائی لا محدود دکھ جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دشمن کو مارتے نہیں ہیں اس سے ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ ہر روز مرے کیا کریں وہ ہر روز مرے خدا نے ابلیس کو جو سزا دی ہے وہ ایک وقت میں ختم کرنے کی نہیں دی بلکہ وہ ہر روز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابلیس ہر روز یہ کہہ گا خدا مجھے ختم کر دے خدا مجھے مار دے مجھے ختم کر دے یہ میں نہیں برداشت کر سکتا جیسے انسان ایک دانت کی درد دو سے تین دن سے زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جان نکل جائے تو اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ عزیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ابلیس کی عزیت خدا نے ڈیسائن کٹ کے رکھی ہے کہ وہ عبدالعواد اس کی تباہی کا دعا اٹھے گا وہ کبھی ختم ہر روز وہ مرے گا ہر روز وہ جئے گا ہر روز وہ مرے گا ہر پل ہر وقت میں وہ دکھ اٹھائے گا جی امیجس کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز ہے تم اسے کھاؤ گے اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی ایسا جب آنکھ کھلتی ہیں تو آنکھ کھلنے سے اس سے کیا مراد ہے پہلے ہونے سے آدم اور ہوا کے آندے تھے ان کی آنکھیں کھلی دینا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی آنکھ جو پہلے کھلی تھی وہ صرف راستوازے میں اس کی آنکھ کھلی تھی صرف وہی وہ کر رہا تھا یا وہی وہ کر رہے تھے دونوں جو خدا کی مرضی ہے پر جس دن انسان ابلیس کی بات کو مان لیتا ہے تو آنکھ دو طرح سے کھلتی ہے انسان اچھائی اور برائی اچھا اب کیا کہہ رہا ہے وہ دو چیزیں دو باتیں کر رہا ہے خدا جانتا ہے کہ جس روز تم نے اس میں سے کھا لیا تم کس کی ماند ہو جاؤ گے خدا کی ماند کیا انسان خدا کی ماند ہے یا نہیں بائی ونگو قدس میں تو لکھا ہے کہ انسان کو جو بنایا گیا وہ خدا کی صورت پر بنایا گیا کس کی صورت پر انسان آن ریڈی خدا کی صورت پر ہے پر ابلیس یہاں پر جو صلاح دے رہا ہے جو وہ بات کر رہا ہے لکھا کہتا ہے وہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم نے اس پر میں سے کھایا تم خدا کی ماند ہو جاؤ گے کس کی ماند ہے نیکو بات کے جاننے والے خدا کی ماند ہو جاؤ گے اچھا خدا دونوں چیزوں کو جانتا ہے یا نہیں جاننے کے دونوں ہی نہیں ہے جاننے کا ایک مطلب ہے یوں ہونا ایک ہے یعنی کہ یہ اور یہ یہ دو چیزیں یوں ہو جائیں ایک ہوتا صرف نالیج رکھنا خدا نیکی اور بدی کا نالیج رکھتا ہے یا دونوں چیزیں مکس ہیں اس میں نالیج رکھتا ہے جس نالیج خدا صرف یہ کہتا ہے یہ بدی اور یہ نیکی ہے اب نیکی اور بدی کیا ہے نیکی وہ ہے جو کہ ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق راستبازی کے کام اچھے کام کرتے ہیں اور بدی کیا ہے ہر وہ بات بدی ہے جو کہ خدا کے خلاف ہم کرتے ہیں جس میں انسان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ شراب اگر میں پیتا ہوں یا میں پی ہوں یا آپ پیئے یا کوئی انسان پیئے خدا کچھ سے کیا تکلیف ہے کیا پروبلم ہے خدا کیا پروبلم ہے کوئی پروبلم ہے کوئی پروبلم نہیں ہے یہ خدا شراب تو بندہ پی رہا ہے خدا تو نہیں پی رہا ہے ہم خدا کا کیا ہیں ہم خدا کا مقدس ہیں ہم خدا کا گھر ہیں تو کوئی اپنا گھر خراب کرنا چاہتا ہے ہم خدا کا مطلب خدا ہم میں رہتا ہے خدا ہمارے ساتھ یہاں خدا ہم میں رہتا ہے لیکن جو کوئی میرے مقدس کو برباد کرے گا میں اس نے برباد کر دوں گا اس مقصد اس گھر کو اس مسکن کو کس نے نمبر ور خراب کیا ہے خراب کرنے کی جو صلاح دیئے تو کس نے دیئے ہے سامنے جب جو صلاح شیطان نے دیئے سامنے دیئے تو کیا دیئے اس نے خدا کے خلاف صلاح دیئے اس نے جو مشورہ دیا ہے وہ غلط دیا ہے کیونکہ بائیبن کو قدس نے کہا کہ ابلی شروع سے گناہ کرتا ہے کہاں سے وہ شروع سے گناہ کرتا رہا ہے کہاں سے شروع سے اس نے پہلے فرشتوں کو اپنے ساتھ گمراہ کیا انہیں گناہ میں ڈالا اور ان کے بعد وہ انسان تو گناہ میں ڈال رہا ہے تو گناہ کے اندر ڈال لے کے لیے کیسے وہ گناہ میں ڈالتا ہے وہ کسی چیز کا ناللیج دیتا ہے کیا دیتا ہے ناللیج دیتا ہے وہ جو یہ بتائیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ تو ڈاکٹر ہوتا ہے نہ وہ پادری ہوتا ہے نہ وہ پوٹینر ہوتا ہے نہ وہ انجینئر ہوتا ہے اور اس سے تعلیم دے کر اسے ناللیج دے کر اسے بنایا جاتا ہے اور جو چیز اسے سکھائی جاتی ہے پھر اس پر وہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے یا کرتا ہے وہ پر کام کر کر دکھاتا ہے تو کسی کا کیا اسے ہو گیا ہے ناللیج ہو گیا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے ناللیج کی بات ہے جب وہ کسی کو کیا چیز کا ناللیج نہیں ہوتا ہے وہ کام کر نہیں سکتا وہ بلکھو چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو وہ نہیں کر سکتا جب تک کسی چیز کا اسے ناللیج ہے اب ہوا کو اور آدم کو اس بارے میں نہیں پتا کہ یہ پھر کھانے سے کیا ہوتا ابلیس یعنی کے سام کے وسیلہ سے سام جو ہے ہوا کو ناللیج دے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا جانتا کہ جس روز تم نے تم اس میں سکھاؤ گے تم کس کی مند ہو جاؤ گے خدا کی ماند ہو جاؤ گے حالانکہ وہ خدا کی ماند ہیں حالانکہ وہ خدا کی ماند ہیں خدا سب چیزوں پر افتیار رکھتا ہے رکھتا ہے نا خدا کریٹ کرتا ہے چیزوں کو کرتا ہے نا انسان کرتا یا نہیں انسان کرتا یا نہیں کرتا ہے نا خلاب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کے سامنے خدا سب چیزوں کو لے آیا کیونکہ خدا نے نہ آ رکھ رہے ہیں نیسے نہ آنڈے تو خدا نے جو آیا وہ سب کو بلایا اور سب چیزیں اس کے سامنے آئیں اور خدا کھڑا ہوا کہ اب آدم کیا کہتا ہے تو آدم نے کہا اس نے جس جانور کو لیکھا جس چھپائی کو دیکھا اس نے دیکھ کر اس کا نام رکھنا شروع کر دیا خدا نے کہا ٹھیک ہے خدا نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہے خدا نے آدم کو یہ کہا نی 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 اس کا نام چینج کر دیں اس کا یہ رکھ دیں آدم نے جس کو جو کہا اسی کا نام گھوٹ ہے یہ صلاحیت قسم ہی ہے کہ پہچان کر نام دے آپ کو پتہ ہے نام کے شخصیت پر اثر ہوتا ہے بائی بر مقدس میں نام چینج کیے گئے ہیں تو ہوا آدم کو خدا نے ایسی سنس اپنے جیسی عقل دیتا کہ پہچانے کہ کون کس کا بھی ہے کیا کر سکتا ہے اسے سیم اس نے وہی کہا آدم نے کبوتر کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کبوتر ہے یہ فاقتہ ہے اس کے معنی بھی ہو جیسے ہیں جنہیں سونا ہوں وہاں مطلبی ہونے سونا ہے جو اس نے نام دیا اس نے وہی رکھا پھر انسانوں کے نام انسان رکھتا ہے تو لوگ پوری دنیا میں سے نام دھونکر اسے سیلیکٹ کر کے کسی کو نام دیتے ہیں تو وہ یوں ہی ہوتا ہے بات یہ نالج کی کہ خدا جیسے سب چیزوں کی نالج رکھتا ہے سب چیزوں کا نالج رکھتا ہے خدا نے انسان کو اپنی طرح اختیار دیا ہے اور لکھا ہے کہ زمین پر خدا نے آدم کو کیا دیا ہے انسان جو اختیار دیا ہے انسان امین اختیار دیا ہے اور انسان کو پتا کہ میرا اختیار ہے یہ نالج ہے حکومتیں جو چلتی ہیں وہ کس طرح سے چلتی ہیں نالج سے چلتی ہیں اگر آپ کو ڈسپلن کیا ہوتا ہے نالج ہوتا ہے آپ کو طریقہ نالج ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا میں کیا کروں گا تو یہ ہوگا سیاست کیا ہے یہ عقل ہی تو ہے لگ عقل اڑائی جاتی ہے کہ میں دوسرے شاہ کے کیسے نکل سکتا ہوں دوسرے سے زیادہ مجھے کب اس سے زیادہ ملے گی کیسے ملے گی وہ اس کا لائے عمل نکالتا ہے تو شاہب نے لائے عمل نکالا ہے کہ یہ خدا کی باعث سے زیادہ میری بات کو کیسے ترجیح دیں گے جب وہ تھوڑا سو اوپر بات کر رہے ہیں وہ بات تو اوپر والی کر رہے ہیں پر وہ اوپر والی نہیں وہ نیچے والی ہے وہ پتان میں لے کے جانے والی بات ہے وہ اوپر کی بات نہیں بلکہ نیچے کی بھائی بی مکرزملک ہے جیسا وہ خود جھوٹا ہے ویسا ہی وہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی جیسی کہتا ہے جیسا وہ خود ہے ویسے وہ خام کرتا ہے تو بات کے لئے کا مطلب کیا ہے اس نے اس سے کیا دیا ہے نالج دیا ہے کیا دیا ہے نالج دیا ہے وہ نالج دے رہا ہے آگے بڑی ایک اکاں لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ کھانے سے اچھا پہلے نہیں وہ دیکھتی تھی پہلے وہ دیکھ رہی ہے اور اب دیکھنے کا انداز پر رکھا جو سنا ہے اس نے مجبور کیا کہ آپ دیکھیں انہیں کیا انہوں نے بیکیا ہے انہوں نے بیکیا ہے انہوں نے بیکیا ہے تو انہوں نے بیکیا ہے ہاں میں بیکیا ہے نہیں تذرا غور نہ بیکیا انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نے بیک ہونا جب اس نے اس کی صفت کی جب کوئی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دل میں جس تجھو پیدا ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ذاتی تجربہ کو بتاتا ہوں میں جب میرے استاد ریورن فلف صاحب اس دنیا سے رقصت ہو گئے تو اس بات کو تقریباً تین سال ہو چکے تھے اور میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے کوئی استاد ملے جن کی میں شگردی میں آ کر خدا کی کلام کو سیکھوں یہاں کے خدمت میں بڑھوں تو میں جس تجھو میں دعا کر رہا تھا تو اچانک آرک جیمز دو ہزار پانچ میں ان سے میری ملاقات ہوئی ان سے میری ملاقات ہوئی تو ہم باتے کر رہے تھے پر آرک جیمز سے پہلے بشپ جیمز جو ہے وہ محلہ راجہ سلطان جو کہ میرا مدر چرچ ہے جونیٹر پیڈی کوسٹر چرچ وہاں پر مبشر پاسٹر وسیم صاحب وہاں پر گئے تھے اور میں ان دنوں میں نارول گیا ہوا تھا میں واپس آیا تو یہ مجھے بتانے لگے کہ وہاں پر ایک پاسٹر جیمز صاحب آئے تھے میں کہا اچھا تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب جب وہ کلام سنا رہے تھے نا میں یاد ہوں تو یہ مجھے یہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں یہ مجھے یاد ہے یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب وہ کلام سنا رہے تھے تو ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے موں سے آگے نکلتی ہے اور سب لوگ کے اندر جا رہی ہے میں سکتے ہیں اچھا انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی اور انہوں نے جسم میں حرکت ہونا شروع ہو گئی میں نے کہا کوئی رابطہ نمبر ساری گفتگو جاں میرے سن لئی تو میرا دل نے چاہا کہ میں ان سے رابطہ کروں وہ کون ہے ان کو دیکھوں میں بھی ان کو سننا چاہتا ہوں اگلے سنڈے جاں میں چلس گیا تو وہ بشر آرف جیمز سے میری یعنی کہ ابھی جو پاسٹر آرف جیمز ہے اور نیو جنر شریم کے نیشنل ڈریکٹر ہے اب جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرے مترقریبی دشتے دار ہیں جانے والے ہیں تو وہ میرے بھی مستاد ہیں تو انہوں نے کارڈ دکھا ہے نیو روائی ورچچ کا تو میں نے کہا میری بات کریں انہوں نے کہا یہ نمبر دکھا ہوئی تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں فرانے مہینے میں گجرنا والے میاروں آپ آ جائیں تو ٹھیک ہے وہاں میں ایک سیمینار تھا تو وہ سیمینار میں نے اٹینڈ کیا تو جب میں نے سیمینار اٹینڈ کیا تو میں نے کہا جیڑا بندہ مولو چاہی دینا ہے یہ درہاں گھنگل دے دیکھ دوسرا سیمیدار میں نے اٹین کیا میں نے کہا یہ ٹھیک ہے ایک ہم سے ہی ہے پھر تیسری بار جب میں نے سنا تو میں نے کہا سر میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں ایز اصطاد میں آپ کو لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاسٹر فلپ صاحب کا شاگرہ دوں تو بڑے خوش ہوئے ان نے کہا کہ وہ بھی ہمارے استادوں میں سے ہیں کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو وہ کراچی میں آ کر خدمت کرتے تھے اور ہم ان سے کلام سنتے تھے میں بھی بڑا خوش ہوا تو مجھے بات ان کی سمجھ آئی یا ان کے سمجھانے کا طریقہ کا ہے مجھے سمجھ آرہا تھا یعنی کہ مجھے برکت مل رہی تھی تو پھر اور زیادہ میں نے دعا کی میں نے کہا بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں گا تو پھر ہماری سوچ مل گئی اور پھر میری جو تارگٹ تھا میری دعا کا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ جو تین چیزیں میں نے رکھی تھی وہ پوری ہونا شروع ہو گئی کہ روحانی ترقی ہو میری تعلیمی ترقی ہو میری اور مالی ترقی یعنی کہ میں دنیا کے اندر تین چیزیں میں ترقی کرنا چاہتا تیرے کام اور کلام میں تو وہ ہونا شروع ہو گیا جب میرا ان کے ساتھ میرے ملاب وہ ہوئے تو کہنے کا مطلب ہے کہ نالج مطلب جب کوئی بات آتی ہے تو اس کا اثر آتا ہے اس کا کیا آتا ہے اس کا ایک اثر آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر تو ہوا کو جو وہ کہہ رہا تھا وہ کچھ کہہ رہا تھا اب اس نے کہا اب غور گا جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس بات پر غور کی کہ یہ بتا کتنا اہم ہو سکتا ہے یا اس کو ملنا کتنا ضروری ہے میرے لئے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کے ساتھ جب اس کی بات ہوئی ہے تو ہوا نے بھر اب جو دیکھا ہے اس رخت کو اس پھال کو وہ دوسری انگل سے دیکھا ہے تو اسے نالج ملی ہے کیا ملے اس سے پہلا پوائنٹ ملے خدا کی ماند ہو جاؤ گی مطلب کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ تم پر ظاہر ہو جائے گی پر ہوا کو یہ نہیں بتا کہ جو ظاہر ہوگی وہ مجھے لے کر کہا جائے گی میں کس طرف جاؤں گی میرے ساتھ ہوگا کیا یہ اس سے اندازہ نہیں تھا یہ اس سے اندازہ نہیں تھا اندازہ نہیں تھا تو مطلب اندازہ نہیں تھا اس کے اگر اس سے اندازہ آتا تو وہ کبھی بھی گلتی نہ کرتی پر اس سے جو سکھایا جا رہا ہے جو دکھایا گیا ہے جو سنایا گیا ہے جس بات کو نالج لیا گیا ہے وہ اس کے لیے ایک بڑی بات تھی آگے پڑھئے کسا وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشن ماں معلوم ہوتا ہے وہ کیا تھا کیسا درخت ہے کیسا تھا جی کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشن ماں معلوم ہوتا ہے کھانے کے لیے اچھا یہ کھانے کے لیے کیا ہے اچھا ہے اور آگے کیا ہے آنکھوں کو خوشن ماں آنکھوں کو کیا کرنے کے لیے کیا ہے خوشن ماں معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں کھانے میں اچھا ہے اور دیکھنے میں کیا ہے خوش روماں ہے کھانے کے لیے کیا ہے اچھا ہے شراب پیننا مزا تھا بڑا ہے خیر میں نے کہتے نہیں پیتی بڑا پینے لوگ کے لیے بڑا مزا آیا آج آج بڑا مزا آیا کیا جو یہ جسر کرتے ہیں انہوں کو پتہ کس کا کدھر ٹیسٹ ہوتا مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ آپ نے زندگی میں نہیں کیا تو کہتے ہیں بڑا مزا ہے اور اس کا صحیح نالج یہ ہے کہ جب وہ اندر جاتی ہے تو جا کر اندر کے عزا جو ہیں وہ ان کو کمزور کرتی ہے یعنی کہ اس شخص کی عمر کام ہو جاتی ہے وہ مرے گا وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا خدا بھی نراز ہو جائے گا اور اس کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی اصل میں باڈی خراب خدا بھونے سے خدا کو پرابرم ہے کیونکہ یہ مسکن ہے اس کا حاللویہ اس کا کیا ہے مسکن ہے اس لیے خدا کو اس بات سے کیا ہے نفرت ہے کھانے کے لیے چار اقل بخشنے کے لیے کیا تھا آنکھوں کو کیسا ہے خوشنما اور اس لیے خود ہے اقل بخشنے کے لیے ایک نئی اقل آئی ایک نئی عقل آئی کیا جو بگار دے گی جو کیا کرے گی جو بگار پیدا کرے گی کیا کرے گی بگار پیدا کرے گی خدا کے خلاف کھڑا کرے گی خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے امادہ کرے گی لیکن ہے اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ اکل نہیں ہو جانے سے جب کوئی خدا کو جان لیتا ہے تو اس کی اکل نہیں ہو جاتی ہے اس کی باتیں بدل جاتی ہیں اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اس کی لائف سٹائل بدل جاتا ہے پر جب ابلیس کی بات کو کوئی مان لیتا ہے تو بھی اس کا لائف سٹائل چینڈ ہو جاتا ہے ابلیس نے ہوا کا لائف سٹائل بدل دیا ہے اس کے دیکھنے کا طریقہ بدل دیا ہے سوچنے کا طریقہ بدل دیا ہے کھانا پینا بدل دیا ہے لائف سٹائل بدل گیا ہے جب شیطان کسی کو نالوجی دیتا ہے آگے پڑھئے کیا کیا لکھا ہے اور اکل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھال میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں پہلے ان میں ازر نا پہلے گونتے تو دیتے پر اب جو آنکھ کھلی ہیں یہ کسی اور انگل میں کھلی ہیں کلام نے کہا میری آنکھ کھول دیں میری آنکھ کھول دیں میری آنکھ کو روشن کر جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ دو طریقے سے کھلتی ہے یہاں بدی میں کھلتی ہے یہاں نیکی میں کھلتی ہے اب یہاں پر جو آنکھ پہلی جو آنکھ تھی وہ صرف نیکی کو دیکھتی تھی پہلی آنکھ میں صرف ایک ہی درخت ہے اور باقی درخت اور ایک اہم درخت ہے آنکھ کو یہ پتہ ہے ہوا کو یہ پتہ ہے کہ یہاں یہ آنکھ درخت ہے اس میں سے لے کر کھانا ہے اور اس سے زندگی ہے آمین خدا نے کہا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا پر جب آدم نے یہ دیسائیڈ کیا کہ اس کو بھی کھانا ہے ہوا نے دیسائیڈ کیا کہ اس کو بھی کھانا ہے اور یہ کس نے تعلیم دی ہے ابلیس نے تو یہ کیا ہے خدا کے حکم کو توڑنا سبھولے حالیلویہ حالیلویہ نمبر ون حیات کا درخت خدا خود ہے آمین خدا یہ حیات ہے جو کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے جو کوئی خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے اس کو زندگی ملے گی یہ راہ کے لئے روشنی ہے قدموں کے لئے چراغ ہے مطلب یہ آنکھ کھولتی ہے یہ آنکھ کو رشتہ دیتی ہے اندھیرہ ہو جائے تو لظر نہیں آتا جو بات خدا کے بندے نے کہی ہے داؤد نے کہترہ کلام میرے قدم میں اکنی چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ اندہ تو نہیں ہے وہ کہتا ہے تاریکی کی دنیا کے اندر گناہ کے اندر میں تجھے کیسے پہچان سکتا ہوں ترے کلام کے وسیلات اچھے برے کے پہچان دے رہے کس کے لئے اچھے برے کے پہچان دے رہے کے لئے کتاب مقدس روشنی ہے صور 119 کی بات کر رہا ہوں ترہ کلام میرے قدموں کے چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے ترہ کلام سونے اور چاندی کے ازاروں سیکھوں سے کیا ہے بہتر ہے آپ جہاں پر میں کلوز کرنا چاہتا سنیے گا انسان کو صرف ٹری کا نالج نہیں دیا گیا سمرے ممنوع کا نالج نہیں خالی دیا گیا بلکہ سمرے ممنوع کو کھلا کر اس پھل کو کھلا کر انسان کو گناہ میں شامل کر کے انسان کو مسید گناہ پر اکسانے کے لئے آگے آگے ابلیس نے نالج دیا ہے سونے چاندی کا نالج دیا ہے ہتھیار بنانے کا نالج دیا ہے جتنی ایٹرمی پلانٹ ہیں جو بھی ہتھیار بنتے ہیں جو کہ قتل مارنے کے لئے لڑائی کے لئے جو اتھیار استعمال ہوتے ہیں یہ ابلیس کا دیا ہوئے نالج ہے نہ کہ خدا کا اگر خدا بالے اور برچی پر انکسار کرے یا خدا یہ کہے کہ میں بالے اور برچی سے لڑوں گا یا غالب آؤں گا تو پھر یسو مسیح کیا کرتا باغ غد سمنی کے اندر یسو یہ نہ کہتا کہ تلوار بیان میں رکھ بلکہ فرشتوں کو بلا انہیں کیا اگر لڑنے ہی اندہ پر چوج لانے ہی اندھی تو پھر فرشتے آسکتے ہیں پھر فرشتے ہیں اور پھر میرے خادم لڑتے ہیں جب بات ہو رہی ہے اس نے کہا تو بادشاہ ہے انہوں نے کہا میری بات سے دنیا کی نہیں ہے اگر میری بات سے دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے ہیں میری بات سے یہاں کی نہیں ہے میری بات سے روحانی بات چاہی ہے اسمانی بات چاہی ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے انسان کو جو شیطان نے نالج دیا ہے وہ جنگ و جدل کا دیا ہے اور آج انسان سونے اور چاندی روپے پیسے کے لیے انسان انسان کو مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے گا نالج دیتا ہے ایک شاگرد کو امادہ کرتا ہے ایک شاگرد کو امادہ کرتا ہے ایک شاگرد کی ہے مبشر ہے تو اسطار پادری ہے تو شاگرد جڑے ہیں وہ مختل پادر نکال کر کے اندہ ہے مبشر دائی کی لے سکتا ہے اب وہ سارے اندرے نہیں شاگرد کی کرتا ہے اوہ اندھا ہے میں ہونے جا کرانگا کہ اپنے استاد کو سیاست دے نال پادری مقصود سوماں گا تفرہ دے حاکتے ڈاکہ مارا آنگا تدھی خاک مٹی جملا دیا عزت خاک سے ملا دیا یہ ایک شاگرد نے اپنے استاد کیلئے کہا کسی دوسرے کو منام نہیں دوں گا انہوں نے کہا تر بہت اندازمہ کیتہ کی ہے اپنے استاد کو مقصود سوکے پادری تو اوہ دی عزت خاک سے ملاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ شتانی سوچ ہے غلط سوچ ہے تو یہاں پہ کیا کیا ہے آدم اور ہوا کو ہوا کو نالج دے کر خدا کے خلاف کھڑا کر دی خدا کے خلاف کھڑا کر دی آئیے بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے یا بات کرنے کا جو مطلب ہے یہ کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے نالج دیتا ہے کیا دیتا ہے آج بھی نالج دیتا ہے وہ لوگوں کو اکساتا ہے کہ خدا کے خلاف کیسے کام کر سکتے ہیں جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں وہ ان کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے گناہ کرنا ہے وہ اس طرح سے گناہ کرواتا ہے گناہ گناہ ہی نہ لگے گناہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا مطلب حاصل اقلام یہ ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابلیس اکساتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بات میں نہیں آنا اس کی بات میں نہیں آنا بلکہ خدا کی بات تو کیا دینا ہے سنو میری گا جیسے ایلیہ ایلیہ وہ کہتا ہے جا علیشہ کو اپنی جگہ پر مقصود کرتا کہ تیرے بعد اسرائیل کا نبی ہو آمین تیرے بعد نبی ہو یہ لیے لو کوئی طرح آزنی ہوئی جا کر مقصود کرتا تھا آمین میرے استاد نے ایک بات میں نہیں کہی اس نے کہا مجھے مشف صاحب نے کہا کہ مجھے بیٹا بڑی خوشی آپ پر میں بڑا خوش ہوں میں کہا جی کس طرح انہیں کہا تو اس پوڑی دی طرح جڑی پیو تیمات پرامان دے سائے چھو کرو رقصت ہو تیرے رقصتی نہ ہوئے بلکہ سارا جہیز بھی لے کے جا اوڈی طرح نہیں جڑی بہر و بہر نگے جا تیرے پوری عمر پھٹکار ہی رکھے انہوں دنیا ایک سپنی کر دی یاد رکھئے کہا جب ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں تو ہم مقبول نہیں ہوتے ہیں ہم اُس زگہ پر رہ نہیں سکتے ہیں خدا نکال دیتا ہے خدا کا کرتا ہے میری بات ختم نہیں ہوئی ہم نیکس اس طرح بات کریں گے مقبول نہیں ہوتے